السلام علیکم ویلکم تو میر چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جی آج میں نے بنایا ہے بہت ہی مزے کا چکن سٹیک ویڈ وائٹ سوس بہت ہی مزے کا بننگا ضرور ٹرائی کریے گا اور بہت ہی ایزی ہے بچ کچھ اس کی ٹرکس ہیں جو آپ نے ویڈیو لاس تک دیکھتی ہے میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائیڈ کروں گی اور جی اب ہم چکن لیں گے چکن آپ نے لینے ہیں دو چیسٹ لینے ہیں ان کو آپ نے لمبے فیلے میں کٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے کسی چیز کے ساتھ تھوڑا سا پریس کرنا ہے کوٹنا ہے ہمڈ چکن آپ نے لینا ہے اور آپ سب سپائسیز لیں گے اپنے ایک چمچ نمک ایک چمچ کالی میرچ آدھا چائی کا چمچ کٹی و لار میرچ شکر تھوڑی سی لیں گے تھوڑی سی پیپرکا پاوڈر اور وائٹ پیپر ساتھ ہم سوسیز لیں گے دو چمچ سرکہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ اس کے اندر سویا سوس چیلی سوس سرکہ اور اپنے تمام مسائلے اس میں اینڈ کر کے اس کو اچھے طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں پیپرکا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کٹی و لار میرچ ہے اور تھوڑی سی شکر آپ نے لینے ہے باوٹ ہاف ٹی سپون اس سے بھی اس کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس کو میرینیٹ کر کے تقریباً ایک دن کے لئے رکھ دوں گی سٹیک کے لئے آپ نے ہمیشہ چکن کو تقریباً ایک دن کے لئے اوور نائٹ آپ نے اس کو رکھنا ہے پھر ہی آپ کا چکن سوٹ فرائی ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی ویجز کی طرف آپ نے اپنی پسند کی ویجز لینی ہے میں نے شملہ میچ ٹیماتر پیاز بند کو بھی لی ہے تھوڑے سی سوسیز ڈال کے میں اس کو فرائی کروں گی اور نمک اور دڑا میچ کے ساتھ فرائیز میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے اپنے میں نے کان فلور لگا لیا ہے کان فلور سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے فرائیز جو ہیں وہ بہت کرسپی بنتے ہیں ان کی کرسٹ بہت اچھی بنتی ہے یہ ہم آئے ہیں جی اپنی سوس کی طرف تو ایک کپ کریم ایک کپ دود نمک کالی میچ سفید میچ ایک ایک چائے کا چمچ اور اوریگانو لیوز یہ آپ نے لینے ہیں اور اوریگانو لیوز آپ کو پسند ہیں تو لے لیں چکن ایک دن کے بعد میرینیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو کٹتی ہوں تھوڑا سا شیلو فرائی آپ نے پہلے سارے چکن کو شیلو فرائی کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو گریل کریں گے کیونکہ اتنا جلدی تو نہیں گریلنگ میں ہمارے بھی سے بنے گا ٹائمنگ زیادہ لگتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ ڈائریکٹ گریل کر لیں نو ایشو اس طرح میں فرائی کر کر کے ہافڈن کر کے اس کو نکال کی رکھ دوں گی ساتھ ساتھ میری فرائیز بھی بن رہے ہیں اور ہم چلتے ہیں اب اپنے سوس کی طرف سوس کے لیے میں نے بٹن میں ایک کپ دوڑ ڈال دیا ہے اس کو گرم کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایک کپ کریم ڈال لوں گی اور اس کو کوک کر لیں گے ساتھ ساتھ تو آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے اور دیگے اس کو میں مکس کر رہی ہوں بلکل آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی ہماری سوس کے اندر نہ رہ جائے یہاں پر میں نے گریلنگ پین رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے تھوڑا سا آئل ڈال کے فرائیز بن رہے ہیں اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی سپائسیز اپنی سوس کے اندر نمک وائٹ پیپر بلک پیپر اور اوریگانو لیوز آپ نے اوریگانو مست ڈالنا ہے کیونکہ اس سے اس کا سب سے مزے کا سٹرانگ فلیور آتا ہے ہماری وائٹ سوس کا یہاں پر جو میرے شیلر فرائی چکن تھوڑا سا اس میں آئل بچا ہے اس میں میں ساری سبزیاں نمک اور دردامیچ ڈال کر تقریباً دو سے تین مین تک سوٹے کروں گی اس کو زیادہ آپ نے سبزیاں سوفٹ نہیں کرنی اگر آپ کو تھوڑی کچھ کچھ نہیں پسند تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس ڈش کے لیے ہم سبزیوں کو تھوڑا سا کم کھوک کرتے ہیں یہ ہماری مزے کی کریمی سوس ریڈی ہو رہی ہے وائٹ سوس یہ میں نے کریم سے بنانی سکھائی ہے آپ کو انشاءالا میں آپ کو میدے اور دودھ سے بنانی سکھاؤں گی یہاں پر تقریباً سبزیاں کو کھو چکی ہیں چکن بھی گریل ہو رہا ہے ہمارا فرائز بھی almost done ہے تو ہم میں سوس کے اندر اپنے olives ایڈ کر دوں گی جو میں نے olives رکھے ہیں اگر آپ کو مشرومز پسند ہیں تو آپ ڈالیں مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے تو میں نے مشرومز سوس کے اندر نہیں ایڈ کی تھوڑے سے سیلرڈ میں باکہ تمام میں نے اپنی سوس کے اندر olives black olives ایڈ کر دی ہیں مشرومز مجھے اتنے نہیں پسند تو میں نے آئیڈ نہیں کیا as your wish آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں اور جی ہماری ہر چیز رڈی ہو چکی تھی سیلرڈ بھی سوس بھی چکن بھی گریل ہو چکا تھا فرائز بھی بن چکی تھی اور یہ ہمارا مزے کا چکن سٹیک رڈی ہے اور جی اگر آپ کا میری ریسیپیز پسند آئیں تو میری چینل کو ضرور شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی بہت مزے مزے کی ریسیپیز لا سکوں تینکیو سو مچ فر وچنگ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور ہمارا بہت مزے کا سٹیک رڈی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا تینکیو سو مچ فر وچنگ اللہ حافظ